بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ ایچ بیل بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سے جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے آپ اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں نے جاب آئی ہوئے ہیں فون بینکنگ افیسر کی جاب ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر ملٹی پل سٹیز میں یہ جاب ہیں اور تیس سے پینتیس ہزار پر ماہ سیلری دی جائے گی اس کے بعد فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایک سپیرین رکوئر نہیں ہے اس کے بعد اس کی مزید انسکشن آپ نے ریڈ کال لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریق ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں پلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سے ساچ کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جاب نیکس ڈارکم الارٹ جاب نیکس ڈارکم گوگل پر ساچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جاب نیکس ڈارکم کی جو رینل ویب سائٹ ہے آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اپن ہونے کے بعد فرسٹ افال آپ کو یہ جاب نظریں گی نیو ایچ بیل بینک فون بینکنگ افیسر جاب دوزر چوبیس اس کے بعد ناکتہ اگر آپ مزید جاب دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ بیسٹ ویس سیمیٹ کمپنی منیجمنٹ ٹریننگ پروگرام اسیمیٹ کمپنی میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر اپلائی کر سکتے ہیں فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹریڈ کریڈ افیسر اسوسیٹ افیسر کی جاب ہیں یہ بھی فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ناکتہ ذرائع ترقیاتی بینک میں جاب ہیں اس کے بعد ناکتہ الائیڈ بینک فون بینکنگ افیسر کی جاب ہیں اسی طرح ناکتہ خائبر ویڈ ٹریننگ پروگرام ہیں اس کے بعد ناکتہ یہاں پر حبیر میٹروپولیٹان فریش گریڈویٹ کے لیے جاب ہیں یہاں پر آپ کو بینکنگ جاب پریویٹ جاب اور گورمنٹ جاب ہر قسم کی جاب دیکھنے کو ملے گی آپ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایچ بیل میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ایڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ناکتہ مزید تھوڑا سا آئیں گے تو یہاں پر آپ کو مزید ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی یہاں پر دیکھیں دوستو فون بینکنگ آفیسر کی جاب ہیں اور ملٹی پل سیٹیز ہیں یعنی کہ پورے پاکستان سے آپ اپلئی کر سکتے ہیں تیس سے پینتیس ہزار پرمان ساری دی جائے گی اس کے بعد تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر جاب ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں بینکنگ فنانشل سرویس ہے اور فانکشنل ایریا جو ہے کلائن سرویس کسٹمر سپورٹ ہے اس کے بعد نیچ یہاں پر جو ہے جاب شیفٹ روٹیٹنگ ہے اور نیچ جاب لوکیشن جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کراچی لاہور میں فسٹ آف آلہ کو ہائر کریں گے اس کے بعد نیچ آپ کو آفٹر ٹریننگ آپ کے نزدیک جو بھی برانچ ہوگی اس میں ہائر کر دیں گے جنڈر میل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج لیمیر جو ہے بیس سے پینتیس سا آپ کی جو ہے ایج ہونی چاہیے بیچلر دیگری ہونی چاہیے اس کے بعد انٹری لیور اور فریش والے اپلے کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرنگ رکھ رہنی ہے اس کے بعد اس کی جو لاسٹر وغیرہ بھی منشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچ چاہینا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہے کیریر تو آپ نے یہاں پر کیریر کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریر کے آپشن پر دوستو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ فرصہ نیچ چاہیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ جاب نظر آئیں گی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو یہ جو ہے فون بینکنگ افیسر کی جاب ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل اوپن ہو چکی ہے آپ یہاں پر اس کو read کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ apply no کا option ہے تو آپ نے apply no کے option پر click کر دینا ہے جب apply no کے option پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ first of all اگر آپ پہلے سے register آنے ہیں تو یہاں پر login کر لیں اگر آپ register نہیں آنے تو یہ نیچے sign up کا option ہے تو آپ نے sign up کے option پر click کر دینا ہے فول نیم اپنا دینا ہے اس کے بعد ایمیل اڈرس دینا ہے ری ٹائپ ایمیل اڈرس دوبارہ وہ ایمیل اڈرس لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آٹومیٹر لاغن ہو جائیں گے اگر نہ ہوں پھر بھی تو یہاں پر ایمیل اڈرس پھر سے دیں گی پاسفار دیں گے اس کے بعد آپ نے لاغن کے آپشن پر کلک کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اپنی پرو فائل مکمل کرا لینے سب سے پہلے پرسنان فارمیشن دینی ہے اس میں اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد ای المل اڈریس دینا ہے اس کے بعد اپنے ڈیٹ او بات انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جینرس لکھالر حنکہ لئے نہ ہے کہ آپ مل ہیں یا فیarel نیشنلیٹی بتانی ہے کہ آپ کس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے بعد سین اے سی آئی ری کا نمبر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد سی ٹی شہر لکھنا ہے ایریہ آپ نے بتانا ہے آپ کا ایریا کونسا ہے موبائل نمبر انٹری کرنا ہے اس کے بعد کیریر لیول بتانا ہے کیریر لیول میں آپ یہاں پر جو ہے اگر آپ فریش ہیں تو یہاں پر انٹری لیول بتا سکتے ہیں اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو ایکسپیرینس پروفیشنل پر ہی کلیک کریں گے اس کے بعد ناکت ایکسپیرینس آپ یہاں پر جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں رکھتے کوئی ایکسپیرینس تو فریش والے آپشن پر بھی کلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ناکت یہاں پر ایکسپیکٹر سیری پوچھ رہا ہے کتنا سہری لینا چاہتے ہیں آپ کی خواہش کتنا ہے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا سہری آپ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے سلیک کا لینے ہے جیسے کہ وہاں پر منشن ہے یہاں پر آپ کے سامنے جہاں وہاں پر منشن ہے تیس سے پینتیس ہزار تو میں وہی سلیک کروں گا اس کے بعد پوسٹال اڈریس آپ نے جو ہے لیک لینا ہے اس کے بعد ناجٹ آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کا دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد سمری ہے سمری ڈیٹیل آپ اگر دینا چاہیں تو یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے یہاں پر ایزا لیک سکتے ہیں جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے سیکن پوزیشن وغیرہ کہ میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں وغیرہ یہاں پر آپ لیک سکتے ہیں سمری اپنی اس کے بعد ناجٹ آپ یہاں پر جو ہے ایکسپیرنس آئیڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس آئی تو یہاں پر جاب ڈھونڈریٹر پر آئیں گے کون اسی جاب کرتے تھے کمپنی کون سی تھی انڈسٹری کون سی تھی کس انڈسٹری جاب کرتے تھے تو وہ یہاں پر آپ انڈسٹری جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ناجٹ نے میro reborn here team یعنی کہ teamیں کر سکتے ہیں یا نہیں ہیس اور نو میں جواب دیں گے اس کے بعد ناکت اب یہاں پر سیاری تندھے کہ کتنا سیاری لیتے تھے اس کے بعد ناجٹ کو لوکیشن کونسی تھی کس لوکیشن میں آپ جاب کرتے تھے اس کے بعد سٹار ڈیٹ آپ نے جاب کب شروع کی تھی انڈیڈیٹ کب ختم کی اس کے بعد کرنٹلی ورکیں گے یعنی کہ ابھی بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں تو اس پر کلک کریں گے اس کے بعد ناکٹ آپ نے اس کے بارے میں تھوڑی کو ڈسکرپشن بتائیں گے اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد ناکٹ ہے سکیل کا اپشن یعنی کہ اگر آپ کو سکیل آئیڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سار سکیل آویلیبل ہیں کوئی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ نے جو ہے بتانا ہے کہ کون سکیل آپ رکھتے ہیں تو آئیڈ نیو سکیل کے اپشن میں آپ کو سکیل آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ناکٹ ایکسپارٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے کتنا ایکسپارٹ ہیں یعنی کہ اس میں بگنر ہیں انٹرمیڈیٹ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں تو یہاں پر آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلک کر دینا تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیکٹ ایجوکیشن ہے تو یہاں پر آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں جیسے کے معنی یہاں پر تین قسم کی ایجوکیشن دی ہوئی ہے یعنی کہ میٹرک سے لے کر بیچلر دیگری تک آپ جتنی چاہیں یہاں پر ایجوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ کے پاس کونسی ڈگری ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈگری ٹائٹل چوز کر لینا ہے کونسی آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ ہائیس ڈگری دینا چاہیں یا پھر آپ کو جو ہے میٹرک سے شروع کرنا چاہیں تو دے سکتے ہیں تو میں ہائیس ڈگری کو ہی چوز کروں گا اس کے بعد فیلڈ آف سٹڈی ہے کس فیلڈ میں آپ نے وہ ڈگری کی تو یہاں پر آپ نہ فیلڈ بتا سکتے ہیں اس کے بعد ناکٹر لوکیشن آپ نے بتانا ہے کس لوکیشن میں جو ہے آپ نے ڈگری کی کس شہر سے آپ نے ڈگری کی اس کے بعد انسٹیٹوشن ادارے کا نام بتائیں گے جس انسٹیٹوشن سے آپ نے ڈگری کی اس کے پاس کمپلیشن یا کونسے سال آپ نے جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کی تو آپ نے سال بھی بتا سکتے ہیں اس کے بعد ڈیوی ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ ڈیوی کے اپنی کرکے سی جی بھی آئیڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد آپ مزید جو ہے دوسری بار آپ جو ہے اپنی یہاں پر انٹرمیڈیٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد ناکست آپ میایٹریک بیا temp رمیشن دے سکتے ہیں اسی طرح اپنے سیف کرتے جانا ہے تو آپ کے یہ یہاں پاس جتنی چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک جواب پریفرنس ہے اس میں اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے بتائیں کہ کہ آپ کی کیا خواہش ہے یعنی کہ کس کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اگر بینک میں اپلی کریں تو بینکنگ ہی کریں گے اس کے بعد کتنا سیلری جو ہے آپ چاہتے ہیں مجھے ملنے چاہیے تو یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق آپ چوز کر سکتے ہیں تو میں 35 کروں گا اس کا سکل ہے یعنی کہ کوئی سکل رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد ری لوکیشن کا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یعنی کہ آپ کو پاکستان میں کہیں بھی ہائر کیا جائے تو اینی ویر کے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ میرے شہر جو ہیں ان کے نزدیک ان شہروں میں مجھے ہائر کیا جائے تو اون لینئر کے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد انٹر اپ ٹو ٹری لوکیشن کا کہہ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنے تین شہر دے دینا ہے اگر آپ زیادہ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے وغیر نا مینیموم جو ہے تین آپ نے شہر ایڈ کرنا ہے اگر آپ نیر چاہتے ہیں یعنی کہ آپ نے نزدیک کوئی بھی جو ہے اپنی برانچ میں جاب کرنا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک جو برانچ ہو اگر آپ جو ہے اینی ویر کریں گے تو پاکستان میں کہیں بھی آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد پروڈیکٹ کا کہہ رہا ہے اگر کہیں پر کوئی پروڈیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے تو اپنا پروڈیکٹ آئیڈ کر سکتے ہیں وغیرنا آپ اس کو چھوڑ بھی دیں آہ چھوڑ دیں اس کے بعد نیکس لوکی آہ لینگویج کا اپشن ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی لینگویج آئیڈ کرنا چاہیں تو میں نے یہاں پر تین قسم کی لینگویج آئیڈ کی ہوئے تو آپ یہاں پر جتنی چاہیں لینگویج آئیڈ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہاں پر چھوڑ لینگویج کا اپشن ہے تو آپ نے لینگویج اپنی چھوڑ کا لینی ہے کہ آپ کے پاس کون سی لینگویج ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد پروفرشانسی بتائیں گے کہ اس میں کیا ہیں بگنر ہیں یا انٹرمیڈیٹ یا ایکسپارٹ ہیں تو آپ یہاں پر چھوڑ کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جو بھی چھوڑ کرنا چاہیں تو میں انٹرمیڈیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد سی لینگویج سے ہو جائے گی اس کے بعد دوسری آپ نے آئیڈ کرنی ہے جیتنی چاہیں یہاں پر لینگویج آئیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی وان بی وان آئیڈ ہوتی جائے گی اس کے بعد سی وی پرویسی سیٹنگ ہے اس میں آپ نے جو ہے سی وی کو پبلک کر دینا ہے آپ نے پرائیویج نہیں رکھنا اگر آپ جو ہے اپلائی کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی نہیں ہوگا آپ نے یہاں پر پبلک ہی کرنا ہے کیونکہ وہ سی وی آپ کی دیکھ سکیں اس کے بعد نیسٹ آپ نے یہاں پر یہ کانٹینو کا اپشن ہے تو آپ نے کانٹینو کے اپشن پر کلک کرنا ہے جب کانٹینو کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیجو پناہ جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنا فون نمبر چیک کریں لیں اس کے بعد سی وی سی ٹی یعنی کہ اپنا شہر جو حاصل کر رہے ہیں کہاں پر آپ جو ہے ٹسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جو ہے انٹرویو گئے وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان شہروں میں سے کوئی بھی شہر چوز کر سکتے ہیں کیونکہ فرسٹ افار آپ کو انہی شہر میں ہی ہائر کریں گے اس کے بعد اپٹر ٹریننگ اور جب آپ مکمل ٹریننگ حاصل کر لیں گے تو آپ کے نزدیک جو بھی شہر ہو اسی میں آپ کو ہائر کیا جائے گا اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جائے لینگڈین کا کہہ رہا ہے اگر آپ کی لینگڈین ویب سائٹ بار آپ کے آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ کی پروفائل بنی ہوئی ہے تو اس کا لینک یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں بنی تو اس کو چھوڑ بھی دیں گے اس کے بعد نیکسٹ آہ نوٹیفائی میوینٹ سی میرا جاب آر اویلیبال یعنی کہ اس طرح کی آپ کو مزید اس طرح کی جاب ملتی رہیں تو آپ نے اس پر بھی کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کانٹینو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کانٹینو کی اپشن پر کلک میں یہاں پر جو ہے سب سے پہلے شہر چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد کانٹینو کی اپشن پر کلک کرتے ہیں جب کانٹینو کی اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ہی پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ Do you have any following skill یعنی کی ان میں سے آپ کو کوئی سکیل آتی ہے کے نہیں تو یہاں پر آپ فرسٹ اف آل پر جب کلک کریں گے تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آرگنائزڈ اینڈ ملٹی ٹاسکنگ تو یہاں پر آپ جو ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کے نہیں تو یہاں پر آپ اس کو جانتے ہیں don't have نہیں جانتے اس کے بعد بیگنر ہیں اس میں یا انٹر میڈیٹ یا ایکسپارٹ ہیں تو میں یہاں پر اس میں بیگنر ہی کر دوں گا آپ کی جو مرضی ہے آپ جانتے ہیں اس کے بعد ناکھتا ہے forms of writing یعنی کہ آپ فارم کو administer کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ یہاں پر جو ہے اس میں بیگنر ہیں یا Sex athlete ہیں تو میں یہاں پر اس میں expert ہی کر دوں گا کیونکہ فار filling کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد ناکھتا آپک ہنتیں continue going option پہ کلک کردینا ہے جب continue option پہ کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر چاند سوال پوچھے گا آپ سے have you ever received an offer from HBL یعنی کہ آپ کو پہلے HBL کی طرف سے offer letter ہوا ہے کہ نہیں تو yes اور no میں جواب دیں گے میں no کر دوں گا مجھے نہیں ملا اس کے بعد have you ever worked at HBL یعنی کہ آپ جو ہے HBL میں پہلے کوئی کام کر چکے ہیں نہ یا نہیں تو yes اور no میں جواب دیں گے اس کے بعد please confirm if you are resident of لہور اور کراچی یعنی کہ اگر آپ لہور یا کراچی کے رہیشی ہیں تو یہاں پر آپ yes اور no میں جواب دے سکتے ہیں اس کے بعد next آپ نے یہ continue کا option ہے تو آپ نے continue کے option پر click کر دینا ہے جب continue کے option پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ یہ apply کا option ہے تو آپ نے apply کے option پر click کر دینا ہے جب apply کے option پر click کریں گے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر apply ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے apply کرنا ہے اس طرح آپ جو ہے ایچ بیل میں فون بینکنگ افیسر کی جاب حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیوہ انفرمیشن مزید جاب کے لیٹڈ اپ تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ